موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے وہ بہن بھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم آعظم کا وظیفہ کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ اللہ پاک کے ہر نام میں بہت برکات ہیں اللہ پاک کے ہر نام میں ایسے ایسے راز چھپے ہیں ایسے ایسے پوشیدہ خزانے چھپے ہیں کہ اگر ان کو جاننا شروع کر دیں تو ہم خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک نے اپنے ناموں میں کس قدر بے شمار خزانے بے شمار رحمتیں بے شمار عزعتیں بے شمار عزعتیں سمیٹ رکھی ہیں بے شمار چیزیں بکھیر رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نام بہت برکت تو جس نے کوئی خاص اسم آعظم تلاش کر لیا جس نے کوئی خاص اسم آعظم کو پا لیا تو وہ تو کامیاب ہو گیا اسے مزید کچھ بھی پانے کی ضرورت نہیں رہتی اب اسم آعظم پانے کا کیا طریقہ ہے اسم آعظم کو کیسے پایا جاتا ہے آپ اکثر سوچتے ہوں گے لوگ کہتے ہوں گے ناموں کا اسم آعظم حاصل کریں یہ چیز حاصل کریں وہ حاصل کریں آپ اس اسم کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں تو بہت سے لوگ ہیں جو ناموں کا اسم آعظم حاصل کرتے ہوں گے اور پھر ان کو بکسرت پڑھتے ہوں گے تو میرے ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے جو ابھی تک اسم آعظم کو تلاش نہیں کر پائے تو ان کے تلاش کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جو اپنے ناموں کا اسم آعظم تلاش کر لیتا ہے اور پھر وہ بہت کچھ پا لیتا ہے پھر جب بھی کوئی بھی اسے حاجت پیش آ جاتی ہے وہ اپنے نام کا اسم آزم لگاتار پڑتا ہے تو اس اسم آزم کی برکت سے اس کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں یعنی کہ ہم چاہتے ہیں ہماری فلان خواہش پوری ہو جائے فلان حاجت پوری ہو جائے اسی وقت اپنے نام کے اسم آزم کا ورد کر کے دعا مانگیں گے تو فوری آپ کی وہ دعا پوری ہو جائے گی وہ آپ کی فوری دعا قبول کر لی جائے گی تو ناموں کا اسم آزم حاصل کرنا بہت آسان ہے اسے پانا بہت آسان ہے تو جس نے اسے پا لیا وہ تو دنیا میں کامیاب و کامران ہو گیا اور جو ابھی تک نہیں پا سکا وہ آج ہماری ویڈیو کو دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ نے ناموں کا اسم آزم حاصل کرنا ہے تو ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور ابھی تک جو ہمارا چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا دنیا کے آپ کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں دنیا کے کسی بھی قسم کے باشندے ہیں آپ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں فوری طور پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں روحانی وظائف چینل آپ کے لئے بہت سے فوائد والی ویڈیوز لے کر آتا ہے اور بہت سے بہن بھائیوں کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے رزق عطا فرمایا ہے دولت اولاد اور من پسند جگہ پر شادی بیماریاں ختم کی ہیں بہت سا رزق اور بہت سی خواہشات کو پورا کیا ہے تو آج آپ کے لئے بھی خواہشات کا عمل کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے آپ نے بس یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا تو اب ناموں کا اسم آزم حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ جس اسم کو بہت زیادہ پڑتے ہیں وہی آپ کے نام کا اسم آزم ہے اگر آپ کی عمر ہو گئی ہے بیس سال تو آپ نے کیا کرنا ہے ناموں کا اسم آزم کیسے حاصل کرنا ہے اگر آپ کی عمر بیس سال ہو چکی ہے تو اب آپ نے روز زانہ اپنی عمر کے حساب سے بیس بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی نام لگا تار پڑے اور تین دن لگا تار پڑے آپ کی خواہش اگر پوری ہو جاتی ہے تو آپ اسی کو اپنے ناموں کا اسم آزم بنا لیں اور آپ کوشش کریں یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو اسم آزم بنائیں اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے نام کا اسم آزم کون ہے تو کیا ہے تو فوری طور پر اب بھی اسی وقت کمنٹ سیشن میں میسج کریں جو پہلے تین کمنٹس آئیں گے ان کے ناموں کا اسم آزم بتایا جائے گا اور آپ کا نام پن کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ اسم آزم بتایا جائے گا جس سے آپ کی تمام حاجتیں تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی تو آپ لوگوں میں سے ایک مین آپ جو تین ہیں جنہوں نے تین نے نام بتایا ان میں سے اگر باقی اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ان کا بھی نام کا اسم آزم بتایا جائے تو جلدی سے فوری طور پر اچھا سا کمنٹس کیجئے جو ان کا کمنٹس بہت اچھا ہوگا اور ان کے لیے انشاءاللہ العزیز ان کے نام کا اسم آزم ان کو دھون کر بتایا جائے گا ان کے لیے محنت کی جائے گی ہماری ٹیم انشاءاللہ العزیز ان کے نام کا اسم آزم تلاش کر کے انہیں دے گی تو آج روحانی وضائف چینل جو عمل لایا ہے بہت ہی آسان سا عمل ہے بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے رات کو آپ سوتے ہیں تو کیا آپ کو پتا ہے کیا کیا آپ توبہ کر کے سوتے ہیں ہم رات کو جب سوتے ہیں اور اگر آپ سوچیں کہ اسی رات میں ہماری جان نکل جائے ہماری آنکھ ہی نہ کھلے تو ہم جس حالت میں سوئیں گے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے اگر آپ رات کو ہینڈس فری کانوں میں ٹھوسے اور انچی آواز میں گانے سن رہے ہیں اور اپنے دل کو سکون دے رہے ہیں تو سمجھ آئیے کہ آپ کی اگلی آنکھ سیدھی جہنم میں کھلے گی اب اگر آپ نے اپنی رات کانوں میں سورہ رحمان کی تلاوت یا سورہ ملک کی تلاوت لگائی ہے اور اسی حالت میں آپ صبح بھی اٹھائے جائیں گے تو اب جب رات کو سونے لگیں تو توبہ کر کے سویا کریں یا اللہ باری تعالیٰ اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے اس طرح سے دعا مانگا کریں یا باری تعالیٰ میرے سے جتنے بھی دن بھر میں گناہ ہوئے والدین کی نافرمانی کی کوئی گناہ سرزت ہوا کوئی جھوٹ بولا قیبت کی گالی گلوش دی یا کسی کا دل دکھایا دل آزاری کی یا باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے میں تیرا ہی بندہ ہوں تیرے حبیب کا امت ہی ہوں اے میرے مولا مجھے معاف کر دے اس طرح سے گڑ گڑا کر دعا کیجئے اب رات سونے سے پہلے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ کی ہاتھ کی انگلیاں ایک ہاتھ کی انگلیاں آپ کی پانچ ہیں اور دو ہاتھ کی انگلیاں دس اب اس میں جو خانے بنے ہیں وہ کتنے ہیں تیس خانے ہیں تو آپ نے ان ہاتھ کی انگلیوں پر تو آپ نے جب تین دفعہ پڑھیں گے تو نوے دفعہ اور پھر دس دفعہ اس طرح سے آپ نے تین تسبیح یعنی تین سو بار رات سونے سے پہلے ان انگلیوں پر پڑھنا ہے تسبیح پر نہیں پڑھنا یا رحمانو اول آخر تین تین بار درود پاک سونے سے پہلے یا رحمانو کو تین سو بار پڑھ کر اپنے چہرے پر پھیر لیجئے اب آپ کا وہ چہرہ جو نور سے جگمگائے گا یا رحمانو کا ورد کر کے اپنے چہرے پر پھیرا ہے اللہ پاک آہ اللہ پاک اپنے نیک فرشتوں کو بھیجے گا جاؤ میرے اس بندے کا چہرہ میرے ورد سے چگمگا رہا ہے جاؤ اس بندے کو اس بندے کے پاس جاؤ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو تو اللہ پاک فرمائے گا جاؤ تجھے عطا کیا تو جو کچھ مانگے گا تجھے وہ دیا جائے گا ایک دفعہ مانگ کر تو دیکھ اللہ تبارک و تعالی سے ایک دفعہ گڑ گڑا کر تو دیکھ اللہ پاک تو حاجتیں پوری کرتا ہے آپ کی بھی ہر حاجت ہر خواہش کو فوری طور پر پورا کر دے گا میرے ہر بندے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا میرا ہر بندہ جو میرا رات کے وقت میں ورد کرتا ہے راتوں کو اٹھ کر تحجد کی ادائیگی کرتا ہے اس بندے کی میں ہر دعا قبول کرتا ہوں راتوں کو اٹھ کر تحجد پڑھنا راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا بہت برکت کا باعث ہوتا ہے آپ لوگ بھی ضرور راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کریں انشاءاللہ بہت برکتیں حاصل ہوں گی تو میرے جن بہن بھائیوں نے ہمارا پچھلا وظیفہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دعاوں حاجتوں کو پورا کرے جنہوں نے وہ وظیفہ کیا ہے بہت بہت ہی زیادہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ فوری طور پر عمل کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں انشاءاللہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا قصد کے ساتھ درود پاک پڑھیں ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ